اللہ اور بندوں کے درمیان جسے اللہ نے واسطہ بنایا ہے جسے ہم واسطہ کہیں جسے ہم وسیلہ کہیں جسے ہم واسطہ فیض کہیں وہ سرکار کی ذات ہے وہ اپنا پیغام ہم میں ویسے کسی پر وحی آئی ہے نہیں آئی نا اگر ہم دعویٰ کر لیں گے نا وحی آنے کا تو عزیزان اکرامی ہمیں پاگل سمجھا جائے گا بے وقوف سمجھا جائے گا ہمیں دعوے دار سمجھا جائے گا جس کے دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے اور وہ دو چار دن بعد ہی زلیل ہو گئے نبی کی رہلت کے بعد دو بڑے آدمیوں نے تو دعویٰ کیا نبوت کا مسائلہ میں قذاب نے اور سجاہ نے تو وہ زلیل ہوئے خوار ہوئے پریشان ہو گئے دعویٰ کرنے کے بعد یہاں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر دعویٰ ہوا احمد قادیانی نے کیا احمد قادیانی نے کیا ایران کے اندر باب اللہ نے کیا عرب علاقوں کے اندر عبدالوحاب نے کیا یہ تین جو مسلک ہیں نا یہ برطانیہ کی حکومت ان کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور ان کا محل ولادت بھی ایک ہی ہے یہ بہائی قادیانی اور وہابی ناراض تو نہیں ہاں یہ تینوں کے تینوں ان کی تاریخ پیدائشیں کیے انیس سو چوبیس برطانیہ کا صفارت خانہ سلمات پڑھ لیں ہم عدوالے ہم ہمارے اس خطے کے اندر بدے صغیر کے اندر قادیانیوں کو مسلمانوں کے درمیان افتراک ڈالنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا فارسی زبان والوں میں بہائیوں کو اب بھی ہیں بہائی اور عرب علاقوں کے اندر وہابیوں کو تینوں ایک ہی دور کے اندر برطانیہ کے کارستانی تھی پرانے استعمار کی کارستانی تھی اور بہرال انہوں نے افتراک پھیلایا اور میں آپ کے توسط سے شیعہ برادری بھی ہاں کافی تعداد میں بیٹھی ہے میں آپ کے توسط سے کہتا ہوا گزروں کہ قادیانیوں کو ایک دن میں قادیانی نہیں بنایا گیا قاضی نورانی صاحب نے نورانی میاں نے شاہ احمد نورانی نے اسمبلی میں بل پیش کیا مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب نے ان کا ساتھ دیا مفتی جعفر حسین صاحب نے ان کا ساتھ دیا سارے سنی شیعہ نے مل کر قادیانیوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم قرار دیا جی اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو مولا علی کی توہین کی بھی ہے احمد قادیانی نے جناب زہرہ کی توہین اس نے کی بھی ہے قرآن کی توہین اس نے کی بھی ہے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا نا ان کی کتابوں میں پنجتن کی توہین ہے ان کی کتابوں میں قرآن کا مزاق بنا ہوا ہے بعض آیات کو تو کہتا ہے یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں یہ قرآن میں ڈال دی گئی ہے یعنی قرآن کو بھی مشکو کیا ہے علام احمد قادیانی نے ابھی پچھلے دنوں ان کا جو اس وقت کا بڑھا ہے جو لندن میں رہتا ہے ایک سلوات پڑھ لیں درہا محمد وعالی محمد اس نے اس سے پوچھا گیا کہ ہم احمدیوں کے جلسوں میں اور اجلاسوں میں اور میٹنگوں میں کربلا کا ذکر نہیں ہوتا جبکہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد تو وہ کہنے لگا کہ ایک تو یہ شیر آئندہ نہیں پڑھنا اول تو ہمارے یہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے مگر ہم کربلا کا ذکر ایسے نہیں کرتے جیسے مسلمان کرتے ہیں سننی شیعہ کرتے ہیں اور یہ شیر آئندہ نہیں پڑھنا اسلام کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا نبی نے زندہ کیا نبی نے مکمل کیا حسین ابن علی کی وجہ سے تو ماذا اللہ اب اس کے جملے ہیں حسین ابن علی کی وجہ سے تو ماذا اللہ فساد پھیلا حسین کو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا حسین کو تو اس حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھے ان کی وجہ سے ساری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے یعنی یہ احمدیوں کا نظریہ ہے کربلا کے بارے میں ٹھیک ہے احمدیوں کو احمدیوں کو ایک دن میں احمدی خرار دے کر پاکستان کے آئین سے نہیں نکالا گیا ہے مدتوں ریکارڈ جمع کیا گیا اس کے بعد بل پیش کیا گیا اس بل کے اوپر کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے جد نہیں کر سکتے تھے ہاں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے ہاں ہم نے یہ بولا ہوا ہے